سورت القمر قمر کا لفظی معنی ہوتا ہے چاند اور اس سورت میں چونکہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا ذکر آتا ہے یعنی اس موجزے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام القمر ہے یہ سورت بھی ان سورتوں میں سے ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں پڑھا کرتے تھے بڑی گیدرنگ میں بڑی مجلس میں تین رکو ہیں پچپن آیات ہیں تین سو بیالیس کلمات ہیں ایک ہزار چار سو تئیس حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت السعہ اقتربہ قریب آگئی السعہ تو گھڑی وقت یعنی قیامت اقتربہ کا لفظ اقتراب سے اور اقتراب قرب سے اقتراب باب افتعال سے اقتربہ جسے سورة الانبیاء کے شروع میں آتا ہے اقتربہ لنناس حسابہم لوگوں کے حساب کا وقت قریب آگیا اور یہاں پر ہے اقتربت السعہ یعنی حساب کی گھڑی اور سعہ کا لفظ جب بھی قرآن مجید میں آتا ہے وہ قیامت کے لئے آتا ہے اگرچہ لفظی مانا گھڑی اور وقت ہے لیکن مراد اس سے قیامت کا دن ہے اقتربت السعہ تو قیامت قریب آ چکی ہے یہ بات آج سے پندرہ سو سال پہلے کہی گئی قیامت قریب آ چکی ہے لیکن ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت نہیں آئی تو اس قرب سے کیا مراد ہے اس قرب سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے آغاز سے لے کر اختتام تک جتنا وقت اللہ تعالیٰ اس دنیا کے لوگوں کو دیں گے اس مناسبت سے زیادہ وقت گزر چکا اور کم باقی ہے بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک موقع پر سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا انہو لم یبقی من الدنیا بن نسبت لمن سبقکم اللہ کما بقی من یومکم حازہ کہ تمہاری دنیا میں سے نہیں باقی اس کی نسبت جو تم سے پہلے گزرے مگر اتنا ہی جتنا دن کا یہ حصہ باقی ہے یعنی جب سے دنیا کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اختتام تک اب کتنا وقت باقی ہے جیسے سارے دن کے سورج اپنے غروب کے وقت قریب پہنچ چکا یعنی زیادہ وقت گزر چکا ہے اور کم باقی ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول تھے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے آپ نے اپنے بارے میں فرمایا انا وصعاتو کہاتین کہاتین کہکے آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ درمیانی انگلی اٹھائی کہ میرے اور قیامت کے درمیان اب کچھ باقی نہیں یعنی کوئی اور رسول نہیں آئے گا اب اس کے بعد قیامت ہی آئے گی تو یہ بھی ایک قیامتی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور خاص طور پر اس کے ساتھ ذکر ہے چاند کے شق ہونے کا وَنشق الْقَمَر اور شق ہو گیا چاند انشقہ کا لفظ انشقاق سے ہے باب انفعال اور شق کا لفظ کسی چیز کا کٹ کر دو حصوں میں بڑھ جانا یا پھٹ کے دو حصے ہونا شق ہو جانا وَنشق الْقَمَر اور چاند پڑ گیا یہاں پر اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موجزے کی طرف جس کا ذکر ہمیں بخاری میں ملتا ہے اور اس کے بارے میں آتا ہے یعنی روایات میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے تجلیات و نبوت میں بھی اس بارے کا ذکر ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بہت سے موجزات کا وقتاً فوقتاً مطالبہ کرتے رہتے تھے جن کا ذکر ہم سورة الانعام میں سورة الراج سورة بنی اسرائیل وغیرہ میں پڑ چکے ہیں اور جب قریش نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پر ان کی مخصوص نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پیش نہیں کی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ کو آجز اور خاموش کرانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی اور نشانی مانگی جائے اور پھر آپ پیش نہیں کر سکیں گے تو لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ سچے رسول نہیں اگر سچے رسول ہوتے تو کوئی نہ کوئی نشانی دکھاتے لہٰذا کچھ لوگ آپ کے پاس ہے اور کہا آخر کوئی بھی نشانی ہے جس سے ہم جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا کہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھلا دیں چنانچہ اللہ نے یہ نشانی دکھلائی کہ چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑا جبلِ ابو قبیس کے اوپر اور ایک اس سے نیچے یہاں تک کہ لوگوں نے ہرہ پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گبا رہو اور یہ بخاری کی روایت ہے قرائش نے یہ نشانی کھلم کھلا واضح طور پر دیکھی چنانچہ ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے کہنے لگے یہ ابو قبشہ کے بیٹے کا جادو ہے ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے ایک آدمی نے کہا اگر اس نے تم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر تو نہیں کر سکتا مسافروں کا انتظار کرو جو راستے میں مسافر آئے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے یعنی راستے میں بھی یہ منظر دیکھا گیا ہے لیکن قرائش اپنے کفر پر ہی اسرار کرتے رہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کی تو بہرحال صحیح احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ موجزہ واقعی پیش آیا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا اور پر ان کی آنکھوں کے سامنے جڑا عام طور پر لوگوں کو اس طرح کے موجزات ماننے میں مشکل پیش آتی ہے بات یہ ہے کہ جس رب نے چاند کو پیدا کیا ہے اس کے حکم سے چاند دو حصوں میں کیوں نہیں الگ ہو سکتا زمین کے اندر چاند کے اندر ایسی قبطیں موجود ہیں یعنی زمین کے اندر لاوہ ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے تو اسی طرح ایسی فورسز سیاروں کو الگ بھی کر سکتی ہیں اور پھر ان کے اندر ایک گرائوٹی ان کو واپس بھی جوڑ سکتی ہیں اور اگر یہ نہ بھی ہو چیزیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ایک جگہ پر آتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْئِن فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اللہ ایسا نہیں کہ اسے کوئی بھی چیز آجز کر سکے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں یعنی کوئی بھی چیز جو آسمان میں ہے یا زمین میں اللہ کو نہیں ہرا سکتی ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا تو بہرحال کفار کے مطالبے پر یہ موجزہ آپ نے ان کو دکھایا اور یہاں پر اس موجزہ کا ذکر کیوں کیا گیا کیونکہ قیامت کا دن جب آئے گا تو کیا ہوگا سورج و چاند اور ستاروں کا حال کیا ہوگا سب پڑ جائیں گے کہا کہ جس طرح اب یہ ٹکڑے ہو گیا اسی طرح قیامت کے دن بھی یہ سب کچھ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا اور ایسا ہونا بالکل ممکن ہے یقینی بات ہے تو اقتربت الساعت و انشق القمر قریب آگئی قیامت اور دو ٹکڑے ہو گیا چاند لیکن ان لوگوں کا حال کیا ہے و ای رو آیتا اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی یعنی کفار قریش یعردو تو اعراض برتیں گے مو موڑ جائیں گے اعراض میں قلب اور بدن دونوں شامل ہوتے ہیں مو بھی موڑنا اور خود اپنا رخ بھی پھیر لینا یعردو و یقولو اور زبان سے کہتے ہیں یعنی دل زبان جسم سب سے انکار و یقولو اور کہیں گے سحرن جادو ہے مستمر چلتا ہوا مستمر کا لفظ جو ہے یا تو مررت ان سے ہے اور مررت ان کا معنی کیا ہے زو مررت قوت والا تو اگر مررت ان سے مستمر ہو تو مانا کیا ہوگا زور والا محکم یعنی یہ تو بڑا زوردار جادو ہے سحرن مستمر زوردار جادو کیسے کہ جس کے اثرات صرف زمین تک نہیں بلکہ چاند تک جا پہنچیں کیونکہ انہوں نے اس نشانی کو بھی جادو قرار دیا تو کہنے لگے سحرن مستمر یہ تو بڑا زوردار جادو ہے مستمر کا ایک اور معنی بھی ہے اور وہ ہے استمرار سے اور استمرار کہتے ہیں ایک مسلسل چلنے والی چیز کو یہ تو چلتا جادو ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چلتا ہے اور چاند پہ بھی چل گیا ہے اسی طرح مستمر کہ لابس اگر مر رہ یا مر رہ سے ہو گزرنے کے معنی میں تو مستمر کا معنی کیا ہوگا گزر جانے والا اور بھی چیزیں ہوئیں باتیں ہوئیں سب گزر گئی یہ بھی بات آئی گئی ہو جائے گی زیادہ اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں تو سحرم مستمر کسی ایک معنی یہ سارے معنوں میں مراد ہو سکتی کیونکہ زبان کی وہ سطح ہے اس میں وَيَقُولُوا سِحرم مستمر تو وہ نشانی دیکھ کر کیا کہیں گے جادو ہے زوردار یا چلتا ہوا یا گزر جانے والا یا قدیمی وَكَذَّبُوا اور انہوں نے اس کو جھٹلا دیا کس کو اس نشانی کو وَتَّبَعُوا اور انہوں نے پیرہ بھی کی کس چیز کی اَحْوَا اَحْم اپنی خواہشات کی کس کی جمع ہے اَحْوَا ہوا کی کیسے لکھیں گا لف سے یا یہ سے یہاں سے وَتَّبَعُوا اَحْوَا اَحْم اور انہوں نے پیرہ بھی کی اپنی خواہشات کی باطل خواہشات کی یعنی کس لیے جھٹلایا اور قیامت کے آنے کو بھی کیوں جھٹلاتے ہیں تاکہ اس دنیا میں مزے کر سکے آپ دیکھیں کہ موت کا خیال قیامت کا خیال آخرت کا خیال انسان کو سنجیدہ بنا دیتا ہے موت کا تصور بھی ایسا ہے کہ جو لذتوں کو توڑ دیتا ہے اسی لئے کہا گیا نا اَكْثِرُ ذِكْرَ حَادِمِ اللَّذَّات لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا ذکر کسرہ سے کیا کرو کیونکہ انسان جب دنیا کی لذتوں میں پڑ جاتا ہے تو پھر آخرت کو بھول جاتا ہے اس سے غافل ہو جاتا ہے تو جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو انسان پھر سنبھل کے رہتا ہے اس دنیا میں تو یہاں بھی کیا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور وہ اپنی خواہشات ہی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں لہٰذا وہ آخرت کو نہیں مانتے وَكُلُ أَمْرِمْ مُسْتَقِرُ اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے یہ ہر کام قرار پکڑنے والا ہے مستقر کیا ہے قرار سے کیا ہے مستر مستر میمی یا پھر ظرفِ زمان اور مکان اگر ظرفِ زمان ہو تو یعنی ہر کام کی ایک جگہ ہے ہر کام ایک خاص موقع پر ہوتا ہے اور زمان ہو تو وقت کے معنوں میں وَكُلُ أَمْرِمْ مُسْتَقِرُ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے یعنی دنیا کا یہ سلسلہ لامتنا ہی نہیں اینڈلیس نہیں بلکہ کیا ہے اپنے وقت پر ختم ہو جانے والا ہے جیسے کل آپ نے پڑھا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَىٰ کہ فائنل ڈیسٹینی کیا ہے آخری حد کیا ہے کہ ہر ایک کو وہاں جانا ہے اس کے پاس پہنچنا ہے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو یہاں بھی کیا ہے وہ کُلُّ أَمْرِن کُلُّ أَمْرِ ہر کام ہر فیصلہ ہر چیز مستقر ٹھہرنے والی قرار پکڑنے والی یعنی ایک جگہ جا کر رک جانے والی ہے ہر چیز کا ایک انجام ہے ایک انتہا ہے جس چیز کا آغاز ہے اس کا انجام بھی ہے اب یہ بات اس دور کے لوگوں کے لئے پھر آج بھی اس دور کے لوگوں نے بھی اس موجزے کے انکار کیا آج بھی لوگ کرتے ہیں اور پھر اس بات کا مزاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو پندرہ سو سال گزر گئے بھی تو قیامت نہیں آئی اب دیکھتے ہیں کب آتی ہے یہ ایسی باتیں ہیں کسی قیامت وغیرہ کو نہیں آنا لیکن جواب کیا ہے اکلو عمر مستقر ہر کام اور ہر چلتی چیز کو ایک جگہ آ کر رک جانا ہے کوئی گاڑی ہمیشہ نہیں چلتی رہتی ہر حرکت کرنے والی چیز کی حرکت ایک دن ختم ہو جاتی ہے جس طرح ہر انسان کا ایک خاتمہ ہے اسی طرح اس دنیا کا بھی ایک خاتمہ ہے اور وہ اپنے وقت پر آ کر تھہر جائے گی کلو عمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَمْبَائِ اور البتہ تحقیق آ چکی ہیں ان کے پاس کن کے پاس کفارِ قریش کے پاس کیا مِنَ الْأَمْبَاءِ خبروں میں سے امباء کس کی جمعہ ہے نبع کی اور نبع کونسی خبر اہم یعنی اہم اہم خبریں آ چکی ہیں تاریخ کی ان کے پاس مَا فِي ہی جو کہ اس میں یعنی جس میں مزدجر ڈانٹ ہے مزدجر کا لفظ جو ہے یہ زجر سے ہے اور زجر کہتے ہیں کسی کو اونچی آواز سے تحدیدی کلمات کہنا جھڑکنا دودکارنا ڈانٹنا اور مزدجر بھی مسترمیمی ہے یعنی جھڑکی ڈانٹ اور پھر عبرت کے معنی میں بھی کافی عبرت ہے یعنی پچھلے قوموں کے اہم واقعات اور اہم خبریں ان کے پاس پہنچ چکی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبریں ان کو پہنچا دی ہیں جن میں ان کے لیے بہت ڈانٹ ہے اور صرف ڈانٹ نہیں بلکہ حکمتن بالغتن حکمت ہے پہنچی ہوئی بالغہ بالغ سے بالغ کس کو کہتے ہیں پہنچنے والا فائل کے وزن پر ہے نا بلوغ سے پہنچنے والا یعنی دل تک پہنچنے والی باتیں انتہائی سمجھ میں آنے والی باتیں اور حکمت کس چیز کو کہتے ہیں رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈی سی این یا جو چیز جس کے مناسب ہو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی تعلیم دی ہے کہ جو ان کو بالکل سمجھ میں آنے والی ہے اور حالات اور موقع کی مناسبت سے ان کو وہ سب کچھ عطا کیا ہے حکمتن بالغتن اور پھر اس معنی میں بھی کہ جس کی تاقید انتہا کو پہنچی ہوئی ہے ایسے نہیں کہ انسان کا جی چاہے تو لے اور نہیں تو نہ سئی تو حکمتن بالغتن اور یہ حکمت قرآن کی شکل میں بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موائز کی شکل میں بھی اس قرآن پاک میں آتا ہے نا وَعَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَتَ فَمَا تُغْنِ النُّدُرْ پس نہ کام آئے درانے والے یا دراؤے تغنے کا مطلب فائدہ دینا کام آنا اور نظر کا لفظ جو ہے اس کو ایک ہی دفعہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کیونکہ بار بار آئے گا نظر کا لفظ یہ تو نظیر کی جمع ہے اور نظیر کہتے ہیں رسول یعنی رسول کا جو منصب ہے تو نظر یعنی رسل یعنی قوموں کو عذاب سے رسل یا رسول بچانا سکے کام نہ آئے ان کو کوئی فائدہ نہ دی یا یہ کہ نظر جو ہے یہ مصدر ہے اور درانے کے معنی میں یعنی درانا اور پھر یہاں پر اسم کے طور پر ڈراؤے کے معنوں میں یعنی بہت سے ڈراؤے کچھ کام نہ آئے پیغمبروں نے آکے جتنا بھی لوگوں کو خبردار کیا ڈر آیا لوگوں نے اس سے کچھ بھی پائدہ